سنگرولی میں کھیتی کی آڑ میں گانجے کی پیڑ اگانے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور گانجے کے پیڑ کو جب تک کر لیا ہے جب کیے گئے گانجے کی قیمت لگ بگ 6 لاکھ روپے بتائی جاری ہے مدبردے شترپردے سیما سے لگے تلہ پتھار گاؤں میں کھیتی کی آڑ میں گانجے کے پیڑ اگائے گئے تھے سوچنا ملنے پر پولیس نے چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے آروپی اسم الدین کو گرفتار کر لیا مروہ تھانا پرواری نے بتایا کہ آروپی نے ارہر و مکہ کی فصل کے بیچ گانجے کی کھیتی کر رکھی تھی کھیت سے ہرے گانجے کے قریب 21 پیڑ جبت کی گئے ہیں ان پیڑوں کی ہجائی قریب 6 فٹ سے لے کر 14 فٹ تک تھی جبت کی گئے گانجے کا وجن لگ بگ 5 کلو ہے جس کی انوانت قیمت باجار میں 6 لاکھ روپے کے آس پاس بتائی جاری ہے پولیس نے آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے آروپی اسم الدین اتر پردیش کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے جو کہ مدد پردیش کی سیما میں کئی سالوں سے جھوپڑی بنا کر گانجے کی کھیتی کر رہا تھا گراندولہ پاتھر میں رہنے والا بہادر اور اسم الدین یہ وہاں پر سرکاری زمین میں قبضہ کر کے لمبے سمیسے وہاں پر کھیتی باری کر رہا تھا اس قل سوشوہ پرابت ہوئی کہ گانجے کے وہاں پر بھاری ماترہ میں پیڑ لگایا جائے ہیں اس کے دورہ پولیس نے وہاں ریڈ کیا اور اکیس پیر جن کا کل ہو جن کریب بیانیس پیلو ہے گانجے کو وہاں سے جبت کیا گیا ہے آزار روپی کو جلویج با رہا ہے Rabindranath Tagore University formerly known as ISET University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ پر آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی